ہیلو سویٹ فیملی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کیا اور اگر نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب ضرور کر دیں تو ہم اپنا ٹائم ویس نہیں کرتے اور چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف لیس گو اینیمی ٹائم پچھلے اپیسوٹ میں ہم نے دیکھا تھا سیان بولتا ہے جب ہم سب ایک ساتھ اس گروپ کو لوٹ سکتے ہیں تو دوسرے گروپ کو لوٹنا کونسا مشکل ہے اور ہم جانتے ہیں کہ دو جو گروپ ہیں وہ زیادہ سٹرونگ ہیں اور ویسے بھی یہ لوگ ہم پر اٹیک کرنے کا اکلے نہیں سوچیں گے تو یہ ایک اچھا چانس ہے ہمارے پاس تو کیا تم لوگ میرے ساتھ ہو تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں زنی آ کر ہاں بولتی ہے تو سبھی لوگ ایک ایک کر کے آ جاتے ہیں اور پھر سیان بولتا ہے اگر تم لوگ ریڈی ہو تو چلو اب شکار کا شکار کرنے کا وقت آ گیا ہے اور اب یہ لوگ چار ویک گروپ کا شکار کرنے والے ہیں اور ان سے فائر اینرڈی چھین لیں گے اور اب جو بھی ان کے راستے میں آئے گا وہ تو گیا اور یہ سب ایلڈر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو زاو ایلڈر بولتا ہے تو یہ ہے سیان اور مجھے لگتا ہے یہ وہ ہے جو آگے چل کر کامپیٹیشن میں صحیح طریقے سے فائر اینرڈی کو یوز کرنے والا ہے اور مجھے اس کی حمد دیکھ کر بہت اچھا لگا لو ایلڈر بولتا ہے پچھلے سال کے پانچ اسٹوڈن بہت زیادہ گمنڈی اور ایروگین تھے اور ان کا یہی گمنڈ ان کو لے ڈوبا اور اسی وجہ سے وہ سینئر سے بری طریقے سے ہار گئے تھے پر سیان کا گروپ لیڈ پر ہے اور یہ لڑکا ہمیں حیران ضرور کرنے والا ہے اور پیچھے جو سینئر ہوتا ہے وہ دیکھ اور سن رہا ہوتا ہے اور پھر سین تیسرے گروپ کی طرف آتا ہے وہ لوگ آپس میں بول رہے ہوتے ہیں یہ جو نیو اسٹوڈن ہیں ان میں تو ذرا بھی دم نہیں ہیں اور یہ لوگ تو اپنی ٹوکن کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے اور سینئر کے گروپ کے لوگ اور سینئر انہی کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کی پوری ٹیم ان لوگوں پر اٹیک کرنے جاتی ہے پر وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا یہ دیکھ کر سینئر پوچھتا ہے یہ لوگ کہاں گئے تو ایک تیر ان کی طرف آتا ہے وہاں اپنے تلوار سے آرام سے روک دیتا ہے تو سینئر بولتا ہے ان کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ ہم یہاں پر ہیں تو وہاں وہیں جانے لگتا ہے جہاں سے تیر آیا تھا اور ہوزیا بھی اس کے ساتھ چلی جاتی ہے سینئر انہیں روکنا چاہتا ہے پر وہ لوگ چلے گئے ہوتے ہیں اور پھر ایک سینئر سیٹی مارتا ہے تو بیشنگ بھی اس کے پیچھے چل جاتا ہے اور سینئر زونی کو لے کر نکل پڑتا ہے اور یہ سبھی لوگ الگ الگ ہو گئے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے اور سینئر دیکھتا ہے وہاں اور ہوزیا اسی کے پیچھے ہیں تو تو وہ سینئر اپنا ٹرےپ سٹارٹ کرتا ہے اور اپنے دوسرے سینئر کو اشارہ کرتا ہے جس سے سینئر اچانت سے ہی وہاں پر اٹیک کرتا ہے جس کی وجہ سے جس سے وہاں اس پر کوئی اٹیک نہیں کر پاتا اور دور گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے اور ہوزیا کا دھیان بھی تھوڑی ٹائم کے لیے ڈائیوٹ ہو گیا ہوتا ہے پر وہ اچانک کے اٹیک سے بچ جاتی ہے اور اپنا چاکب نکال کر اس سے فائٹ کرنے لگتی ہے پر پہلا سینئر اپنی تلوار سے اٹیک کرتا ہے اور ہوزیا اسے بھی بچ جاتی ہے اور ان دونوں کے بیچ میں اچھی خاصی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے اور وہ ہاؤ بھی ہوش میں ہاں جاتا ہے اور اٹیک ہی بولتا ہے اس کی اتنی حمد کہ اس نے مجھ پر اٹیک کیا اور وہ پیچھے دیکھتا ہے کہ بائشنگ ہے اور وہ بورے طریقے سے مار کھا رہا ہے تو وہ ہاؤ کا تھوڑا کوفیڈنس لوس ہو گیا ہوتا ہے پر وہ اس کے اٹیک کو ڈوکتا ہے اور وہاں پر ہوزیا کا چاکب یہ جگہ فز گیا ہوتا ہے اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی چاکب کو پکر چکی اور جس کی وجہ سے اس کے دونوں ہاتھ بیزی ہوتے ہیں اسے نکالنے کے لیے اور سینئر کے پاس یہ اچھا موقع ہوتا ہے تو اسی لئے وہ ہوزیا پر اٹیک کرتا ہے پر اسی وقت ایک پاورفل ہرٹیار ہوزیا کو بچا لیتا ہے اس کے اٹیک سے جس سے سینئر دور جا کے گرتا ہے اور وہ کوئی اور نہیں سیان ہوتا ہے جس نے اپنی تلوار سے ہوزیا کو بچایا ہوتا ہے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ لوگ ہمیں اپنی فرمیلی کی طرح سمجھتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرے گا جس سے مجھے نیو ویڈیو بنانے میں حوصلہ ملے گا اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ تو نیکس پارٹ میں ملیں گے جب تک کے لیے با بائی